پہلے تمہیں بتا دوں خبر بتا دوں آج اسلام وعدہ ایکورٹ نے پنجاب حکومت کے ہوم ڈیپارٹمنٹ کے اسو کم نامیں جس کے ذریعے انہوں نے دو افتوں کیلئے خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پر پر بندی لگائی تھی اس پہ جو ہیں عمل درامت جو ہیں وہ روک دیا ہیں اور آج ہی ہمارا شیڈول دیتا شیڈول سے مراد یہ ہے کہ آج ہماری وقرہ کی ملاقات ہونی تھی تو آج عدالت نے ہمیں علاو کر دیا ہیں اور ابھی ہم انشاءالتین بجے خان صاحب سے ملاقات کیلئے جا رہے ہیں عدالت نے یہ بھی قرار دیا ہیں کہ جو سینیٹر اور جو پارلیمنٹ ہیٹین نے بنے ہیں ان سے ملاقات کیلئے اسو پی جو ہیں ہم جیلوکام کے ساتھ مل کے بنائیں تو لہذا خان صاحب کے ساتھ مشاورت کے بعد جیلوکام کے ساتھ آگیا کسی اور نزدیکی دن جو ہیں ہم بیٹھ کے اسو پی بنائیں گے مروس صاحب کالے کا ہم ملاقات ہوئی ہے تو پہلی پانچ ترجیات کول سے ہونے چاہیے سب سے پہلی ترجیح تو ہماری یہی ہے کہ جو منڈیٹ چوری کا ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اس کا حل نکالے تو ہماری پہلی ترجیح یہ ہے کہ اس پہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور تمام متنازح حل کے جن کے فارم فورٹی سیون کے دریئے امیدواران کو جتوائے گیا ہے ان پہ جوڈیشل کمیشن کی فائن لگانی چاہیے بے شک دونوں فریقین کی مرضی سے جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے تاکہ کسی کوئی اتراز نہ ہو کے کسی کی مرضی کا جوڈیشل کمیشن بنا دوسری ترجیح ہماری یہی ہے کہ ہم پاکستان تحریکی انصاف چاہتی ہیں کہ جو من کو معاشی خطرات درپیش ہیں ان کے حل کیلئے ان کے تصویع کیلئے ہم مل بیٹھ کے قوم کو ایک کروڈ میں پھیں تو اس پہ ہماری جو ہے ڈیوار یا ہماری انڈسٹینڈنگ جو ہیں وہ ڈیولپ ہونا سب سے اشک ضرورت ہے جو تیسری ترجیح ہیں وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت چونکہ ان کو اپوزیشن میں بیٹنا تھا اور حکومت عوام نے پاکستان تحریکی انصاف کو حق دیا تھا تو لہٰذا جو ہمارے ساتھ الیکشن کمیشن یا دیگر عدالتی فورم پہ ہمارے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیٹھیں اور یہ دیکھیں پرائم منسٹر شہباز شریف کہتے ہیں میں مفاہمت چاہتا ہوں اگر صحیح معنیوں میں وہ مفاہمت چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ قوم کو اس حیجان کی قیقیت سے نکالے تو جو خواتین اندر ہیں جو سیاسی قیدی اندر ہیں ان کو جیلوں سے نکال لے کیونکہ اب نو مئی کے حوالے سے جو قوم نے آٹھ فروڑی کو پیسلہ دیا ہے تو نو مئی کا جو بیانیاں ہیں وہ قوم رد کر چکی ہیں قوم کی آلت زار پر رحم کریں اور اس مفاہمت کو صحیح معنوں میں عوام کے کانوں پر یہ بات اچھی لگی گی کہ اگر یہ ایک نیک نیت سے یہ اعلان کر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے گریفدار شدگان ہیں ان کو ریاہ کیا جاتا ہے رمضان کا مہینہ ہے خواتین اندر ہیں بزرگ لوگ اندر ہیں کینسر کے مریض اندر ہیں فیملی سے ملتی ہوئے پھر جو لوگ ملٹری ٹریبیونرز میں ہیں جو جن کی تاریخ ہی نہیں لگ رہی ہیں ان بیچاروں کو جو ہیں نکالنا چاہیے یہ ایک اچھا اقدام ہوگا یہ چاہتے ہیں کہ ہم احتجاج میں دیکھیں ہمارے اندر تب ہی مفاہمت کی روح ہماری جو ہیں وہ سرائط کرے گی جب ہم یہ تو دیکھیں نا اب تاریخ صاحب جو ہے اتا تاریخ صاحب کا لعظام لگا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے معیشت کی مد میں کون کو مزید پیچھے لے جانے کے لیے انہوں نے کمپین شروع کی ہیں جو خلط بیانی ہے جس کی ہم نے تردید کی اپنی وزارت کا آغاز اس جھوٹ سے نہیں کرنا چاہیے ہم تو ہم نے تو مار بھی کہی ہیں ہم نے ایک تکلیف اٹھانی حضیمت اٹھانی پڑی ہیں ہمارا منڈیٹ بھی چوری دیا گیا ہمارا حق بنتا ہے احتجاج کرنے کا تو لہذا آپ بجائے اس کے کہ ہمارے احتجاج کو ہماری بات تو کچھ سنجید کی سے سنیں اس پہ آپ کا ردعمل جو ہیں یا آپ کی ایگریشن ہم سے کئی زیادہ ہے چوتھی بات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کیپی میں جو حکومت ہے اس کو گرانے کے لیے اب وزیر اللہ کے خلاف جو ہیں ایک پیٹیشن دائر کروائی گئی ہیں ہمیں شدید اندیشیں ہیں کہ اس کے پیچھے جو اناثر ہیں وہ ضرور یہ چائیں گے کہہ لیے امین خان کی حکومت جو ہیں اس کو سیبٹاج کی ہو جا سکے وائد حکومت جو ہیں ہم کیپی میں بنا سکے ہیں اور اگر اس کو بھی گرانے کی کوشش کی جاتی ہے تو لہذا یہ جمہوریت کی بھی تطمیم ہوگی اخلاقیات کی بھی ہوگی قوم ان چیزوں پہ ان کو معاف نہیں کرے گی اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مہنگائی جو اب رمضان کے مہینے میں آپ نے حکومت کی کر کردگی دیکھ لی آج تیسرا رمضان ہے اور جو مہنگائی ہیں بازاروں میں اشیخ اور دنوش ہیں ان کی قیمت ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے تو لہذا پہلا اقدام ان کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ عوام کو ریلیف دیتے ہیں یہ قیمتیں یہ مہنگائی کو کنٹرول کرتے ہیں جب اپنے اقتدائی ٹاسک میں یہ فیل ہوئے ہیں تو یہ آگے آنے والے چیمہ کا جو روڈ پیٹ دے رہی اس میں یہ کیوں کر کامیاب ہوں گے حکومت کا پاکستان تحریک انصاف کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ فلسطین کے معاملے پہ حکومت کا جو ردعمل ہیں وہ انتہائی مایوس کرنے ہیں پاکستانی ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ اور دنیا کے کسی بھی خیطے میں مسلمانوں پہ ڈائے جانے والے مظالم کے خلاف پاکستانی اور پاکستان کی حکومت ٹڑکے کڑی رہی ہے روزانہ فلسطینی شہید ہو رہے ہیں رمضان کا مہینہ ہیں ان کو خوراک نہیں مل رہی ہیں ان کے گھر میں سمار ہیں بچے ہیں خواتین ہیں ظلم و بربریت کی انتہا ہیں پاکستان کی حکومت نے کوئی بھی کردارہ دا نہیں کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت سفارتی سطح پہ سیاسی سطح پہ اور بین اللہ فامی کمیونٹی میں فلسطینیوں کیلئے پیغام اور کردار ادا کرنے میں وہی کردار ادا کریں جو